یہ خطرناک شیر ایک چھوٹے لڑکے کو کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے لڑکا جو بہت ہی ڈرا ہوا تھا لڑکا شیر سے پیچھے جا رہا تھا پر پیچھے ایک بہت بڑی کھائی ہوتی ہے وہ زور سے چل لیا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا شیر نے لڑکے کو پائپ لائن پر کودنے کو مجبور کیا گیا شیر بھی پائپ لائن پر چڑھ جاتا ہے مطلب کہ شیر یہ شکار نہیں چھوڑنا چاہتا ہے خوش قسمتی سے اس کا پریوار سمیہ پر آ گیا دادا جی نے شیر کو بھگانے کے لیے چل لیا لیکن شیر کیسے ہار مان سکتا تھا اس لیے دادا جی نے لائٹنگ 5 آئیس چین کا استعمال کیا بل آخر شیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب دادا جی نے چھوٹے لڑکے کو پائپ کے ساتھ دھیرے دھیرے رینگنے کے لیے کہا لیکن وہ لڑکا پائپ پر کھڑا ہو گیا تب ہی بدقسمتی سے وزن پڑھنے پر پائپ دھیرے دھیرے کر کے ٹوٹنے لگا چھوٹے لڑکے کے پاس اپنے بگل کی ریلنگ کو پکڑنے کا کوئی بھی چارہ نہیں تھا اس کا پورا شریر ہوا میں لٹک رہا تھا دادا جی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن لڑکے تک نہیں پہنچ رہا تھا تب ہی دیکھتے ہیں کہ پائپ کی دوسری سائیڈ بہت ہی چھوٹا ایک پگگی آیا چھوٹا لڑکا ایک پائپ پر فس گیا تھا اور اپنی طاقت کھونے اور گرنے والا تھا تب ہی یہ چھوٹا پگگی اس کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے یا چھوٹا پگگی بچا پائے گا پارٹ ٹو دیکھیں